بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیڈبری سپورٹس ون پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل ریفریج بائی سپرائٹ پریزنٹڈ بائی ٹیلین اور فور جی براؤٹی یو بائی شاہی اور فوڈ ڈیلیوری پارٹنر اس فوڈ پانڈا اور ٹونائٹ شو اس پیشل کافی خصوصی شو ہے ایک تو ہم ایج بیل پی ایسل پر تو ہم بات کرتے ہیں اس سے جوڑے جتنے معاملات ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں آج کافی کھلاڑیوں کی روانگی کا فیصلہ ہوا جو غیر ملکی کھلاڑی پاکستان میں موجود ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں گھبرایا جائے بیسیکلی کیونکہ جو دنیا بھر میں ایک کنسرن ہے ڈیو ٹو دا کورونا وائرس اس کی وجہ سے بہت سارے کھلاڑیوں کو واپس جانا پڑا کیونکہ بہت سارے ممالک نے اپنے فلائٹس کے جو آپریشن ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے جو بارڈرز ہیں وہ کسی حد تقسیل کر دیئے کہ جو باہر سے آرہے ان کو اجازت نہیں ہوگی یہ بھی ایک کنسرن ہے اس کے علاوہ ایک اور کنسرن بھی ہے کہ کچھ ممالک نے ایسا بھی کیا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے کورنٹین کیا جائے یا ان کو آئیسولیٹ الگ کر دیا جائے تو اس وہ بھی ایک خدشہ موجود ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے بہت سارے کھلاریوں نے پی ایسل سے جانے کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو پروگرام میں بتاتے رہیں گے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایسل کے شیڈیول میں رد و بدل کیا ہے جو کہ آپ کے علمے اب تک آ چکا ہے وینیوز بھی تبدیل ہوئے ہیں تھوڑا سا فارمیٹ بھی بدلہ ہے ایج بی ایل پی ایسل سیزن فائف کا لیکن آج کا شو ایک اور حوالے سے بھی منفرد ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو برداشت کر رہا پڑے گا مجھے اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو through out without an ad اور یہ جو کاوش ہے یا یہ جو آئیڈیا ہے it's brought to you by our main sponsor Sprite جو کہ اپنی جو خاصیت ہے اس کے لیے جو مشہور ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن میں بھی دور آؤں گا وہ بات لیکن اس ایڈ میں اس پروگرام میں کوئی ایڈ نہیں ہوگا throughout آپ سن سکیں گے اور یہ جو تجزیہ کار ہم آئے ساتھ بیٹھیں ان کو آپ سن سکیں گے without an ad break courtesy sprite جو کہ compromise بالکل نہیں کرتے on quality 100% natural ingredients اس میں شامل ہیں چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں کچھ بھی کر رہے ہیں exhausted ہوں پیاس آپ کو لگے تو the only جو آپ کا جو سہارا ہوگا وہ sprite ہوگا اور جب گلہ خوشک ہو تو صرف sprite نظر آتا ہے اور بھی ہے بالکل مجھے نظر آ رہی ہے میرا گلہ خوشک ہوگا خوشک اس پروگرام میں بار بار کیونکہ میں نے مسلسل آپ سے بات کرنی ہے تو ہم اس کا سہارا لیں گے sprite is the ultimate thirst quencher اور کہیں پر بھی آپ کو کچھ بھی آپ کر رہے ہو whatever you are doing your favorite while watching your favorite game cricket یہ آپ کے ساتھ موجود the thirst quencher sprite تو اس کا میں تو فائدہ اٹھاتا رہوں گا آپ کو اگر میسر ہے اور بہ آسانی دستیاب بھی ہے this product which is hundred percent made by natural ingredients تو اب میرا گلہ خوشک ہو چکا ہے میں تو اس سے استفادہ لوں گا میں اپنے گیسٹ کی جانے ٹاس کرتا ہوں بال فواد مصطفہ analyst ہے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں جو جو کہہ رہے ہیں almost وہ چیزیں ٹھیک بھی ہوتی جارہی ہیں تو فواد اسلام علیکم علیکم و سلام sprite موجود آپ کے پاس آج تو آپ کا میدان ہے بس آپ کا اور ہمارا تو وہ ایک کہاوت ہے نا پشاور ظلمی کا میچ بھی ہے نا پشتوں میں ایک کہاوت ہے دا گز دا میدان تو گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی ہے گھوڑے جی بس جی کیا لگ رہا ہے ٹیم کا دیکھیں بڑا اچھا میچ ہوگا میچ بہت اچھا ہوگا تو میں تھوڑی سی سمری جو ٹی وی پر آپ دیکھی رہے ہیں آپ کو پتا ہے ایک سو چو ون رنز کیے ہیں ملتان سلطانز نے اور بڑی اچھی شراکت ہوئی تھی اور اس وقت تین کھلاڑے آؤٹ ہوئے ہیں ایک سو پندرہ رنز ہوئے ہیں اور پندرہ اشاریہ چار اوورز اس وقت ہوئے ہیں اچھا مقابلہ ہے یہ ایک سو چبون رنز آسان نہیں لگ رہے ملتان سلطانز کی بولنگ کے سامنے جس میں بڑے بڑے نام موجود ہیں شاہد آفریدی عرفان ہیں ان کے ساتھ شاہد اور موین علی ہیں عمران طاہر ہیں سوہیل تنویر ہیں سو ایک بڑا ہی ایبل قسم کا بنچ ہے تو پہلے تو اس میچ کے اوپر مطلب یہ تو آج کچھ بری خبریں آئیں ظلمی کے لئے لیکن خیر اس پارٹ آف دے گیم اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو جب یہ ظلمی یہاں پر آکے جیتا تھا تو اس وقت کوئٹا کے دوہزار سترہ میں فورن پلیئرز ایویلیبل نہیں تھے تو یہ تو ہوتا ہے جب آپ اس کھیل میں آتے ہیں سپیشلی مقصد اوبجیکٹیو یہ ہے کہ پی ایس ایل اچھے طریقے سے ہو جائے جو بھی لوگوں کی جانے اور زندگی جو ہیں وہ سب سے امپورٹن دوہزار سترہ آپ نے یاد کر رہا ہے دوہزار سترہ میں کوئٹا کے ساتھ رائیلی روسو آئے تھے جی وہ کوئٹا کے ساتھ لیکن اب یہ ہے کہ رائیلی کسی اور ٹیم کا حصہ ہے جی ملتان کا حصہ ہے لیکن بجے جس کو ہم نے دہرانا ہے جس کو ہم نے بتانا ہے لیکن ہمارے دیکھنے والے ماشاءاللہ بڑے باقبر ہیں ساری اطلاعات ان کے پاس رہتی ہیں یہ جس طرح سے یہ پھیل رہا ہے منس یہ پاکستان کی جو یہ سوپر لیگ ہے یہ تو اس کا تو نمبر اگر کھیلوں کے مقابلے آپ دیکھیں جو ورلڈ اور دوسرے کھیلوں کے ہوتے ہیں تو اس میں کہیں نیچے آتا ہے لیکن فارمولا ون ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس پی جی اے ٹور ہے گولف کا بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے یو ایف آ ہے اور میں پڑھ رہا تھا پریمیر لیگ جو ٹورنمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کے علاوہ آئی پی ایل کو آگے بڑھا دیا گیا ہے انگلینڈ شیلنکا کی جو سیریز تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم واپس جائے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ اور جو دنیا میں مقابلے ہو رہے ہیں ان کو بھی روک دیا گیا ہے اولمپک کی جو ٹارچ کی جو سیرمنی تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے اس کے علاوہ جو اٹلی میں مقابلے ہو رہے تھے فٹبال کے جو لیگ ہے وہاں اٹلی کی وہاں پر خالی سٹیڈیمز میں میچ ہوئے لالیگہ کے مقابلے وہ بھی خالی سٹیڈیم میں ہوئے انہذا ویری پرومننٹ لیگ ان در یورپ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں برحال ہم پروگرام میں بات کرتے رہیں گے ان انٹرپٹڈ پروگرام ہے کرٹسی سپرائٹ اس کو آپ دیکھیں گے لیکن اس وقت آپ دیکھیں ٹیلی نا اور فور جی جوہر پاکستانی چاہے مور سے زیادہ مومنٹس شورٹ گونیس تھا آمدی اپ تھرہو دی گپ وہاں بری ایس پڑا وی ایکسپیرینس کو انہوں نے نہیں دیکھا دوبارہ سویپ کھیلی اور چارن ایک دبا پھر ٹانگ پہ بہت اور کامران اکمل فانچ 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 یہ سوڈ گو فانچ خلیف 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 آپ دیکھ رہے ہیں کیڈپری سپورٹس وان پیزنٹید بائی سرف ایکسل ریفریش بائی سپرائٹ پاورد بائی تیلی نور فور جی برایت بائی شاہی اور دی فوٹ ڈیلیوری پارٹنر اس فوٹ پانڈا اور آج کا شو بلکل رکے بغیر بغیر کسی بریک کے جائے گا کیونکہ آپ کے لئے یہ موقع بنایا ہے سپرائٹ نے کہ آپ انجوائے کر سکیں اپنی مرضی جو کرکٹ ہے اس کو انجوائے کر سکیں اور کرکٹ کی جو باتیں اس کو انجوائے کر سکیں اس وقت میچ جاری ہے پشاور ظلمی سابق چیمپئن اور ملتان سلطان اس کا ایک سو چوون رنس بنائے تھے ملتان نے ایک سو پچپن رنس کا حدف ہے اس وقت مقابلہ اس وقت اس کا آپ تو دیکھ نہیں رہے باتری سننی میں نے یہاں بھی سننی میرے اوپر تو کھرا بات میرے خال سے پشاور اچھی پوزیشن میں جیتنے کے لئے اس وقت دیکھیں اس وقت شعب ملک اگر شعب ملک جس طرح سے کھیلتے ہیں امام بھی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پشاور شاید جیت جائے گا لیکن سوحیل تنبیر ہیں جو بولنگ کر رہے ہیں اس وقت تو دیکھنا ہوگا ملک ہے کیونکہ آسکنگ ریٹ اس وقت ہائے ہے اب آرموسٹ نو سے چلا گیا انتیس گیندوں پر اکیس انتیس رنز ہیں اور اکیس گیندے باقی ہیں بنتے ہیں بننے تو چاہیئے بننے تو انکل چاہیے وہ آلڈی ساتھ اتنے ہاتھ میں ہیں شعب کھیل رہے ہیں امام ساٹھ کے خریب رن کر گئے ہیں لیکن کیا کیا ہے یہ ظلمی نہیں یہ وہاپ تیسرے نمبر پہ آگئے تھے آج خیریت دیکھیں انہیں شاید اندازہ وہ ملخصہ اوبر کانفیڈنٹ کچھ زیادہ ہو گئے وہ شاید سمجھنے لگے کہ وہ بیٹسمن بن گئے باقی ساروں نے آکے تین تین نمبر پہ کپتانی میں کھیل لیا ہے سوہل آکے لہور سے کھیل لیا ہے شاداب اوپر کھیل لیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں بھی ایک ایفورٹ کری لوں لیکن انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور ایک کھلاڑی آؤٹ ہو گیا امام الحق آؤٹ ہو چکے اور سوہل تنویر نے آؤٹ کیا ہے اس وقت شان مسعود نے کیچ لیا ہے سوہل تنویر کی گین پہ تو مقابلہ اب ہی بھی کچھ دیکھیں شویب ملک اتنا ایکسپیرینس پلئیر ہے اسے فنش کرنا آتا ہے یہاں پر عادل امین بھی محسن پلئیر میں کھیلتے ہیں پٹ آسف ایک چیز ضرور نوٹ کرنے والی ہے کہ پشاور کے فورن پلئیرز چلے گئے اس کے باوجود انہوں نے اپنی بینچ بڑی سٹرونگ رکھی تھی لوکل پلئیرز تگڑے تھے تو جیسی وہ پلئیرز گئے ان کو ایک ریزنبل ریپلیسپنٹ مل گیا پشاور کی ہمیشہ سے میں اس چیز ہمیشہ سے آپ نوٹ کریں پشاور کی بارنگ سیمی کو الگ کر دیں سیمی کو الگ کر دیں اس کے علاوہ ان کے سٹارز لوکل ہیں بلکہ کامران اکمل حسن علی بہاب ریاض یہ تو ان کی کور ہے شوہب ملک اور حیدر اس بار ریاد ہو گئے شوہب اور حیدر کو انہوں نے آمیر اور تو ابھی کچھ آئے نہیں لڑکے جو ابھی تک ان کی بینچ پہ ہیں ایک تو یہ لڑکا جو تیز بول آ رہا ہے محمد آمیر خان اس کے علاوہ آمیر علی بھی ان کے پاس انہوں نے ایک چھوٹا بچہ ایک مہتر چھوٹا بچہ ینگ بچہ موسین بھی بڑے اچھے تھے وہ زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں ملا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوکل پلیئرز جو ہیں وہ بھی اگر تگڑے اٹھائیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے دنیا میں اس وقت کسی بھی ملک میں اگر آپ کھیل رہے کہیں بھی کچھ بھی حالات ہو سکتے جن ٹیموں کے پاس سٹرونگ بینچ ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتی ہے چار فورن پلیئرز آپ کے کھیلیں گے میکسیمم تو باقی پھر بچ گئے ساتھ ساتھ تو آپ کو لوکل لینے ہی پڑے گا تو اس طرح اگر اس کو آپ پندرہ کی سکوارڈ پہ لے جائیں تو آپ نے دو اور انٹرنیشنل پلیئرز لینے باقی پھر تین آپ کو مزید چاہیے ہوں تو دس تو آپ کے پاس تگڑے لوکل پلیئرز ہونے ہی چاہیے بلکل بلکل یہ اچھا پشاور کے ساتھ ہوا ہے کہ مطلب ان کے فورن پلیئرز بھی گئے لیکن اس کے باوجود وہ جیتنے کی پوزیشن میں آن دھر انٹ آپ دیکھیں تو ملتان کو تو پھر بھی عمران طاہر بھی موجود تھے روی بھوپارا بھی کھیلے اور مہین علی بھی تھے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ملتان کو نقصان ہوگا جو ان کے مین پلیئرز گئیں ونس گئیں مطلب یہ اوپر سے تیز کھیلتے تھے اگر آپ ان کی اوپر پرفارمنس دیکھیں بی ایس میں نہیں تو ان دو پلیئرز کا کافی بڑا رول رول روسو کے بھی کھیل رہا روی بھی کھیل رہا بھٹ اب جیسے اسلام باد کے بھی فورن پلیئرز چلے گئے وہ تو آتے ملتان کی کمپوزیشن ہے وہ زیادہ تو نہیں بگڑی آپ کے شیال میں دیکھیں آصف بیٹنگ میں ان کو فرح پڑے گا اس کی وجہ یہ دو پلیئرز ایسے تھے جو بہت زیادہ تیز کھیلتے تھے ابھی ہمارے پاکستانی پلیئرز ہیں آہ اس پاکستانی پلیئرز جو آج کھا رہا تھا لیکن اس وقت دیکھتے ہیں ٹیلنو اور فورجی جو پاکستانی چاہے مور سے زیادہ مومنٹس ہوا میں لیکن چار ملیں گے کیونکہ اج لگا تھا اور تھوڑا شاہر تھا بہوت ہی بہوت ہی بڑا انٹرسٹنگ میچ اس وقت ہو چکا ہے پشاور ظلمی ورسز ملتان سلطانز اور پہلی مرتبہ ایج بیل پی ایسل کی ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ کسی ٹیم میں کوئی فورن پلیئر شامل نہیں ہے پشاور ظلمی کی ٹیم میں تمام ہی آج لوکل پلیئر کل رہے ہیں گو کے ان کے پاس اپشن موجود تھا ڈیرن سیمی کی صورت میں کہ وہ ان کو کھلاتے کیونکہ ڈیرن سیمی کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں ایس پلیئر منٹور وہ ان کا کانٹریکٹ ہے جو جس کے تحت وہ آئے عاملہ کی نہیں ہے جعبید آفریدی نے کہا تھا جاتے بھی لیکن انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ کھیلیں لیکن عاملہ تو اس میں شامل لیں نا ہے سکوڈ میں تو شامل نہیں کیونکہ اگر آپ سکوڈ کے وہ تو انہوں نے بات کر دی اور وہ بات جس نے سننی تھی اس نے سننی اور اس نے ایسے ہی وہ بات چلا دی سکوڈ کے باہر اگر آپ ہیں تو آپ ایونٹ کی ٹیکنیکل کمیٹی کی اجازت کے بغیر نہیں آسکتے بازیت خان اس میں وسیم خان اس میں مرینہ اقبال ہیں اس میں سہیل سلیم ہیں اس میں ڈاکٹر سہیل سلیم اور ایک نام مجھے یاد نہیں ہے وہ تو یہ سارے لوگ اس میں تو سکوڈ کے باہر کے لوگ بھی آسکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آملہ اٹھ کے کھیلنا چھوڈ کر دی اتاوقت ہے کہ اگر ان کا کانٹریکٹ ایسا ہے کہ وہ ایس پلیئر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ باتیں تو ایسی اڑ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی اس میچ پہ میں بڑا دلچسپ ہو گیا ہے میچ لیکن اس سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ بکاوز حیدر علی کو اور شویب ملک کو یہ میچ فینش کرنا چاہیے حیدر پہ بہت پریشر بکاوز حیدر تین اوور میں ستائیس رنس درکار ہیں حیدر علی کھیل رہے لیکن حیدر کو فینش تو کرنا چاہیے ٹھیک کہہ رہے لیکن حیدر آئے ایسے موقع پر ہیں کہ اس کو یہ بلکل بلکل سمجھ نہیں آرہا کہ بہاب ریاض اس کے نمبر پہ کیوں ہو گئے مطلب حیدر شروع کے نمبر پہ کھیلتے رہے نا کوئی کیا مطلب ایسی لوجک کو یہ سمجھ یہ تو سوال ہوگا جب پریس کانفرنس ہوگی تو یہ سوال تو لازمی آئے گا یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ آج انہیں تین نمبر پہ آنے کا کیا ایسا شوق ہوا ہیٹ کوچھ سہمی نے سوچا ہوگا کچھ نہیں باقی دیکھیں سوچا ہوگا تو بہت بھی ایسا کیسے سوچا ہوگا اکرم بھی بیٹھے ہوئے ہیں مطلب آپ کس بیسز پہ آپ نے ساتھویں آٹھویں نمبر پہ آکے ایسی کونسی اننگز کھیلتے ہیں ایسی موقع تو نہیں ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن چلیں پھر بھی پی ایسی لیس کنٹینوینگ اور میکنگ سٹرائٹس تو اسی پہ کیڑ بری دیری مل کچھ میتھا ہو جائے اور ایک اور نقصان پشاور ظلمی کو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ حیدر جس موقع پر آئے ہیں وہ کہیں بھی جا سکتی ہے صورتحال اچھا تیز گین تھا جس پر پل کرنا چاہتے تھے ٹھیک طرح سے نہیں یہ سوچیں ناسف کہ یہ کتنا امپورٹن میچ ہے ظلمی کے لیے رسٹرک کر لیا ایک اچھے ٹوٹل پر ایک سو پچپن رنز کو اتنے بڑے رنز نہیں ہوتے سو اس میں میری نہیں سمجھ آتا کہ اگر حیدر تیسر نمبر پر آگے اب تو خیر ہو گیا نا وہ ان کی مرضی اب اگر خدا نہ کریں یہاں سے میچ نکلتا ہے یہ پھر ان کی کفتانی پر جاتی ہے تو پھر بہت دیسیجن بلکل وہی دیسیجن وہ تو لکی رہا حسن بھی بیٹنگ کر لیتا ہے ہاں بٹ بات یہ کہ سامنے بھی جو بولر ہیں وہ بھی بہت تجربہ رکھتے ہیں اچھے بولر ہیں لیکن یہ کہ اچھا آج آغاز ٹھیک تھا بتیس رن پر ایک کھلاڑی آؤ پھر اس کے بعد زیشان نے پھر ایک اور پچاس کیا زیشان نے اچھا کیا نیچے سے آکے شاہد آج دی خوش دل نے بہت اچھے بیٹنگ کی دل خوش کیا جس طرح وہ کھلے اور جس طرح سینئر پرو کو ایکٹ کرنا چاہیے گوکے شاہد آفری دین نے رنز نہیں کیے لیکن وہ پریزنس جو ہوتی ایک ینگسٹر کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو سامنے سے بولنگ کر رہا ہے ینگسٹر آمیر اس کے ساتھ بھی بڑا چاہیے یہ دس is the beauty of this بلکل ہے اور بدقسمتی کراچی والوں کی خواہش تھی کہ لالا کو کھلتے ہوئے دیکھیں لیکن آج جس طرح سے کراوڈ کو منع تھا یا وہ نہیں آ سکتے تھے سو وہ بکرد لوگوں نے بڑا پلان کیا کہ ملتان اور لالا کا میج دیکھنے جانا ہے ہاں بلکل یہ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ حسن علی خیر یہ تو اب آپ کو کچھ چیزوں کی قیمت دینے پر یا تو آپ شیلف کر دیں چیزیں اب یہ ہے کہ پی سی بی نے جس طرح سے سندھ حکومت کے ساتھ لائزوں کیا تھا پنجاب کے ساتھ بھی کیا اور جو فیصلہ کیا وہ بلکل ٹھیک ہے بلکل دیکھیں جی سب سے امپورٹن یہ اب یہاں سے ٹورنمنٹ دوبارہ آخر کے میچز کرانا آسان یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے میں اکرم کو بھی سن رہا تھا کہ جہاں بارش ہو جاتی ہے تو لوکل میچز بھی جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ کے سر یہ وہ والے میچز نہیں ہیں یہ سمجھنے والی بات ہیں کاؤنٹی کرکٹ یا دوسری جو کرکٹ ہوتی ہیں یا ایپیل کے میچز ہوتے ہیں تو یہ دس میچز اسی لیے ہیں کہ اس میں ایک دو میچز میں بارش بھی ہو سکتی ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ بات ہے کہ اس سے قطع نظر آپ ٹوٹل غالباً چھ سات میچز متاثر ہوئے ہیں اور یہ آپ چھبیس ماں مقابلہ کر رہے ہیں چھبیس ماں یا ستائیس ماں ہیں شاید تو ٹھیک ہے ہو گیا جس میں سے دو مکمل رینہ اوپو ہیں ایک پندرہ اوور کا ایک بارہ اوور کا ایک نو اوور کا لیکن آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ کسی حد تک ایکسپوز کر رہا ہے پاکستان کے لوکل پلیئرز کو کہ وہ پاور ہٹنگ میں کیسے ہیں یا انڈر پریشر وہ کیسے ہیں ایکسپوز بھی کہہ دیں آپ ایکسپوز بھی کہہ دیں آپ ایکسپوز بھی مل رہی ہیں یا اپورچنٹی بھی ہیں یا ہمیں دیکھ بھی جائے گا کہ ہم ہمارا سٹرائک ریٹ یا ہمارے پلیئرز جو ہیں جیسے ہی وہ پلیئرز گئے ہیں ایکسپوز بھی آخر تک جا رہے ہیں آپ نے کل کا میچ دیکھا ایکسپوز بھی سکون سے ہو گئے تھے ٹھیک ہے دونوں لوکل پلیئرز تھے لیکن ان کی تو خیر کلاس ہی الگ ہے نا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے میچز میں جن ٹیموں کے پاس لوکل پلیئرز کھیلتے ہیں وہ کس سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں پلس ایک جگہ اور آپ سے میری بات ہو رہی تھی تو یہ ایک بڑا آ رہا ہے کہ اتنا لاؤس پی سی بی کو ہو رہا ہے اتنے کروڑ کا اتنے اس کا ہمیں سوچنا چاہیے نہیں ایک اور چیزہ سے کہ لاؤس یہ دیکھیں آپ کہ اگر ٹورنمنٹ ختم ہو جائے اور پوری ٹیم اور سب کچھ دوبارہ سے اور دوبارہ سے لائے جائے تو اس پہ کتنے پیسے لگیں گے ملک صاحب گئے مجھے تو کان میں آواز آ رہی ہے میں تو دیکھنے کی جو وہ جو دیکھنے کی سہولت ہے اس سے میں محروم ہوں اس وقت ملک صاحب that is a massive wicket i'm repeating what the commentator is saying ٹھیک ہے جی تو وہ ہوں گے and it's ملک obviously ملک صاحب ملک thick edge in the air for a long time lot of experience under it شاہد افریدی the eyes just lit up i'm just repeating وکاری صاحب صاحب i love his commentary اب میج اگریزی commentary اب میج جو ہے اب اب تھوڑا سا shift ہو گیا ہے ملتان سلطان کی طرف ہے اور شان نے بڑی اچھے کپتانی کی شان بڑی اچھے کپتانی کر رہے ہیں کومنٹری مسلسل کریں میں بولتا گیا بولتا گیا میرا گلہ خوشک ہو گیا they don't have the luxury to have sprite آپ کے پاس ہے تو آپ بالکل بالکل آپ کریں کیونکہ کیونکہ جب گلہ خوشک ہو تو صرف sprite ہی نظر آتی ہے بالکل you can have it too sir بالکل میں نہیں لوں گا so اب میچ اس وقت جو ہے نا وہ 60% ملتان کی طرف چلا گیا دیکھیں آصف شان نے بڑی اچھی کپتانی کی ابھی تک کپتانی اچھی کر رہا ہے وہ overall نہیں دیکھیں اب اس وقت تو بولر نہیں ابھی جیسے وہ فاز بولر کو علی شفیق سے کروائی so وہ time پہ because دو اور میں اس نے 20 رنگ دے دیئے تھے دیکھیں دو اور میں اس نے 20 رنگ دے دیئے تھے حیدر کھیل رہے تھے اور حیدر کی chances تھے جس طرح سے ایدر فاز بولوں کو مارتے ہیں مینچ کا جو tempo گرایا ہے نا وہ وہاں پریاز نے گرایا ہے بالکل وہ آئے ٹھیک ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد امام الحق اور ان کے ساتھ عمر امین ان کا style of play یہ ہے ہی نہیں دوسرا امام جب میں یہی کرتا ہوں نا یہی پاکستان ٹی میں ہوتا ہے نہیں ہے ان کو ساتھ خیلان کھیلنے والا تیز بندہ چاہیے سر آپ نے جب یہاں چالیس بولوں پر ساتھ کر دیئے تو یہاں سے آپ فنش کرتے ہیں آسف شاہد آفریدی نے بڑا خوبصورت catch لیا ہے بہت اوپر چلی گی تھی اور یہ کہ آپ کو تو ساری اطلاعات مل رہی ہے ساری اطلاعات مل رہی ہے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں دیکھیں آپ بھی سب کیا لگتا ہے جی match shift ہو گیا ہے پھر 9 point پر اٹک جائے گا پشاور میں ابھی صورتحال دیکھتے ہیں ابھی چل رہی ہیں کہانی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ overall جس طرح کی لیگ یہ چلی کتنے رکاوٹیں آئیں کہ ہوگی نہیں ہوگی پورن پیرز آئیں گے نہیں آئیں گے پورے اب کل بیٹھے ہوئے کسی management کے آدمی سے تعریفیں سن رہے تھے کہ پنڈی میں کتنے اچھے ایک ٹیم کہی تھے وہ کہ پنڈی میں کتنے اچھے طریقے سے کرایا کہ مجھے ایسا feeling نہیں ہو اور بلکہ ہمیں اب اگر ہمیں inside stories ملتی ہیں تو ہم share بھی کرتے جاتے ہیں اسلام آباد united کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد united اور اسلام آباد کے جو مہر ہیں ان کے درمیان ایک pact ہوا ہے ایک agreement ایک بہت خوبصورت معاہدہ کہ جتنے رن بنائے گی اسلام آباد united کی ٹیم اتنے ہی درخت وہاں کشمیر پوائنٹ یا کشمیر ہائیوے جو ہے کشمیر روٹ کہہ رہے تھے کشمیر کیونکہ میں اتنا زیادہ familiar نہیں ہوں اسلام آباد لیکن ایک جگہ پہ جگہ مختص ہو گئی ہے اتنے درخت لگیں گے تو اسلام آباد united کے انہوں نے ہمارے دوست کے مطابق کوئی سولہ سو پندرہ سو کے قریب چلی جائے شاید تو بہتا بیوٹیفل انیشیٹیف کتنا زوردست وہ بڑی اچھی بات ہے پھر اس کے بعد انہوں نے تعریف کی کہ مجھے نہیں لگ رہا تو اس طرح سے منیج کر لے گا کہ بیسی سٹیڈیم صاف ہوتے تھے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں رہی تو جو ایک آدمی بتا رہا ہے جو بالکل نیوٹرل ہے تو اس کا مطلب بڑا کردن جاتا ہے اور اس کے علاوہ پلئیس کو غیر ملکی پلئیس کے لیے جو کوڈینیشن کا سسٹیم ہے وہاں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور بہت ہی خوش تھی وہ مطلب وہ انجوئے کر رہے تھے بقول ان کے کہ ہمارے ملک میں تو اتنے موسم ہی نہیں ہے آپ کے ہمیں اسلام آباد میں آتے ہیں تو تھنڈ ہے کراچی میں آئے تو دیفرنٹ ویدھر ہے تو انہوں نے بہت انجوئے کیا تو بھائی پاکستان کرکٹ بورٹکوز کا کریٹ جاتا ہے بلکل جو انہوں نے مینج کیا ہے جس طرح سے اس پوری ڈیگ کو اکرتیس انیشلی میچز ہونے تھے اور پاکستان کے چار شہروں میں ہونے تھے ساری دنیا سے لوگوں کو لے کے آنا پھر جو بروڈکاسٹ کے جو سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا پھر لاس منٹ پہ آج ان کے ساتھ ایک ریشیڈولنگ کے لیے دیل کرنا اس میں اس میں ڈیسیزن لینا آسان کام نہیں ہے اس ہم بیٹھ کے تو بڑی باتیں کر لیتا ہے کوئی بھی آدمی باہر سے لیکن اس میں رہتے اس پریشر کو ہنڈل کرنا اور اس کو پلیئرز کو بھی خوشی خوشی روانہ کرنا سار یہ اچھا کام ہوئے دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ملک کے لیے اور کرکٹ کے لیے فائدہ ہوا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی فورن ٹیم یہ کہہ نہیں سکے گی کہ ہم پاکستان میں جا کے کھیلنے میں ہمیں کوئی سیکیورٹی ایشیوز ہیں باقی اس قسم کے حالات ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے یہ تو ساری دنیا میں بٹ سیکیورٹی کے حوالے سے جس طرح سے فورن پلیئرز رہے اور واپس گئے تو بڑی 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 کامیابی ہے جس طرح سے مینج کیا جو ریسورسز تھی اور جو ایکسپیرنس نہیں تھا کچھ چیزیں ہوئی ہیں بیچ میں لیکن وہ تو ہوتا ہے جب آپ کام کریں گے تو آپ سے غلطیاں لیکن زیادہ تر اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور اچھے طریقے سے 90% اچھا ہوا ہے اور اگر یہ کوئی بات نہیں اگر بغیر کراؤڈ کے بھی کرونمٹ ہو جاتا ہے ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کہ کمپریٹ ہوا پاکستان میں ہی ہوا کمپریٹ ہوا ان حالات میں بھی بہت سے پلیئرز ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں جا رہے ہاں پلی آفز اب نہیں ہوں گے بلکہ سیمی فائنل ہوں گے ٹاپ چار ٹی میں ون کھیلے کی فور کے ساتھ ٹو کھیلے کی تری کے ساتھ اور اس کے بعد فائنل ہوگا اٹھارہ مارچ کو لاہور میں پہلے جو سیڈیول تھا وہ آپ کو معلوم ہے لیکن اب آہستہ آہستہ یہ جو مقابلہ ہے یہ آخری اوور تک جاتا ہوا پندرہ رنس اس وقت چاہیے سات گیندوں پر سوہیل تنویر نے بڑا اچھا اوور کیا ایک کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے جو مین سٹی تھے شوہ ملک کو آپ نے دیکھا تھا شاید آفریدین نے ان کا کیش کریا تھا اور بھی چیزیں اسلام آباد کے ابھی جو لیٹسٹ آئی تھی اس پروگرام سے پہلے اسلام آباد کے کھلاڑیوں نے بھی واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے لیو کرونگ کی اس میں شامل کولند منرو اس میں شامل ملان اس میں شامل اور ایک اور کھلاڑی ان میں شامل اس کے علاوہ ان کے کوچ تو یہ سب واپس جا رہے ہیں تو بڑا دھچکہ ہوگا اسلام آباد کے لیے مقابلہ بھی ہے اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اس کے بعد اسلام آباد جیت جاتا ہے اچھا ابھی نا ابھی اس کو رنگ دیں وہاں پہ بات ہو گئی ہے وہ دیکھنی ہے کہ کورٹ بہائنڈ کی اپیل ہے حماد آزم کے اگینس حماد کو بھی ابھی کھلایا انہوں نے آج ہی ری بلیز کیا ہے حماد کو اچھے اول راؤنڈر ہیں بہت اچھی ان کی اٹھان تھی یہ قسمت انہیں مہربان تھی پی ایسل میں کال آئی گئی انہیں سوچا بھی نہیں ہوگا ایک ٹائم پہ بڑا نام تھا دو دن تین دن پہلے تک سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ پی ایسل یہ بھی قسمت دیکھیں سب کی قسمت مہربان ہے بہت ہی ہے موقع ملتا ہے اور سوہل تنویر نے ایک اور کھلاڑی غالباً آؤٹ کر دیا دیکھنا ہوگا بڑا تو آکارڈ بہائنڈ ہوا ہے لیکن اب کلین کیچ ہے یا نہیں یہ دیکھ رہے ہیں پندرہ رن اگر بچتے ہیں تو بڑا مشکل ہے آخری ور میں دیکھنا ہے کہ کیچ اس نے لیا ہے زیشان نے یا نہیں تو میں کیا بدا ہوں میں بیچ میں لیکن آج پروگرام میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی اشتہار نہیں ہے مہج بھی لیٹ شروع ہوئے کاموس بھی ہو سکتے کیونکہ گلا بھی بار بار خوشک ہوتا ہے بلکل بلکل مہج بھی لیٹ شروع ہوئے یہ بھی ایک وجہ ہے ورنہ ہمارے آپ کو ہمیشہ مہج کے بعد موقع مل جاتا ہے آؤٹ بابر آزم بابر آزم نے حماد آزم حماد آزم سورے دونوں پنڈی گئی ہاں لیکن یہ جیسے آئے تھے جس طرح سے ان کا نام ہوا تھا انڈر آئینٹین کے فوراں بادی اور اس کے بعد جتنا ان سے ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہو سکی لیکن ابھی بھی ڈمیسٹک رکٹ کے ایک اچھے ڈمیسٹک رکٹ کے ورلڈ آگر لیگز بھی کھیلتے ہیں ابھی ریسنٹلی میں بھی ان کے ساتھ ایک لیگ میں تھا تو اچھی پرومنس انہوں نے دی ان کی ٹیم فائنل ہاری تھی وہاں سوپر سکسز ٹورنمنٹ صاحب آسف صاحب کیا کہتے ہیں میں کچھ کہتا ہی نہیں میں تو گیم دیکھتا ہوں بال بائی بال سیدھی بات ہے بھائی اب تو میں تو دیکھتا ہوں جی بال بائی بال ملتان سلطان جو ہے اب وہ اس کے بڑے اچھے چاند سلطان بنے میں ملتان والے ہیں کہیں بھی کھلالو بالکل اب ایک اور چیز دیکھیں آپ کہ انہوں نے کم سکور کیا لیکن ان کے بالرز نے ڈیلیور کر رہے ہیں ابھی تک نہیں لیکن یہ کہ سکور کم زیادہ نہیں ہوتا آپ جس پہ روک پائیں اس پہ کانفیڈنس بلکل یہ ہے اتنے پہ ہم نے نہیں کرنے دینا میرے حساب سے سکور ٹھیک تھا ان کی بالنگ کو دیکھتے ایک سو آون رنس تک کھینج گئے بڑی بات ہے حالانکہ شروع میں بریکس لگائے تھے اب میڈل آورز اچھے نہیں گئے سو آج ملتان جو اسلام آباد یہ ایک ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ اگر ان کے فورن پلیس رک جاتے اور وہ کراچی کے اگینس کوئی تگڑے طریقے سے جیت جاتے تو پشاور باہر ہو سکتا تھا اور وہ بھی سکتا بھی ہو سکتا تھا اسلام آباد یہ اب تو ڈراؤ بیک ہے اسلام آباد وہ یہ ہے میرا خیال ہے کہ پی سی بی نے اناؤنس اس کو ابھی کیا ان کو بتا دیا بتا دیش ہو سکتا انہوں نے بھی ریپلیسمنٹ کا انظام کر لیا یہ پھر ان کے ساتھ انفیر ہو جاتا کہ اگر آپ ان کو دس بجے بجاتے بتاتے ظاہر نہیں کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ظلمی کو رات کو بتا دیا گیا تھا یہ یہ ہو رہا ہے بلکل ایسا ہو نہیں سکتا آپ مزاق نہیں کرے کسی ٹیم کے ساتھ اور پی سی بی کرے گا بھی نہیں جب یہاں چیف ایگزیکٹیب موجود چیف آپریٹنگ آپ کو کانفرنسل لینا ہے ساری فرنچازز کو ایسے تھوڑی ہو رہا ہے اور کیونکہ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پی سی بی نے اپنے طور پر فیصلہ کیا اگر پاکستان کی حکومت ہے پھر اس کے علاوہ صوبائی حکومت کے بعد فیڈرل حکومت بھی ہے اس کے بھی صحت کے وزیر ہیں وہ بھی بتایا جا رہے ہیں اور تعلیم کے وزیر ہیں وہ بھی بتایا جا رہے ہیں کہ ایسے 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 صورتحال بدن رہی ہے پھر اس کے بعد جبلیو ایچ او کا بھی آ گیا ہینڈ آؤٹ کے آپ نے کیا کیا کرنا ورلڈ ہیلٹ ارگنیزیشن تو آپ کو وہ پروٹوکورس فالو کرنے چاہیے پھر اس میں یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں بجات میں صورتحال کیا ہوتی ہے مقصر کاراں جارہ ہے بولیں 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 مقصر کاراں جارہ ہے آئے حائے آئے میرے تیرا بولو پر 5 رن چائیں بولیں آچھا تیرا نچ چائیں اب تیرا بولو پر 4 رن چائیں read me صakı ہی мы جسا ہم�ے اتنا افسردہ کیوں ہو رہے ہو بھائی بات نے چiken اچھی بڑی اچھی بولنگ ملتان نے کی جو جس طرح سے میں میری دیکھ رہا تو اس وقت ہم نے پروگرام شروع کیا تھا نظر آ رہا تھا کہ شوہبی تھے امام بھی تھے کہ بڑی سکون سے بن جائیں گے کوئی ستائیس رنگ چاہیے تھے ملتان کی اور اس میں یہ فلوک نہیں ہے آپ نے اینلسٹ بٹھایا اب اس کی میں آپ کو مثال دیکھا ہوں لیفٹ آمر کامران کے سامنے آئے لیفٹ آمر اور لیفٹ آمر پیس کامران کی جو سٹرائک ریٹ ہے نا کامران کا جو رن پر اور ہے مطلب ایک اور میں رن بنانے کی جو طاقت ہے وہ سب سے کم لیفٹ آمر پیس کے سامنے اور سب سے زیادہ لیگ سپنر کے سامنے بارہ ہے اور لیفٹ آمر پیس کے سامنے سیون پوائنٹ فور ہے اور اس کے بعد پھر وہ گریجولی بڑھ رہی ہے سمیت پٹیل کے آگے بھی چار بار آؤٹ ہاں تو لیفٹ آمر پیس کے سامنے تو یہ سب سے ہلکے ہیں پھر لیفٹ آمر سپنر آرثوڈاکس کے سامنے یہ اس پہ تھوڑے سے بہتر ہے پھر آف سپنر آ جاتا ہے اس پہ یہ بہت آگے پھر اس کے بعد لیگ سپنر پہ جو ان کے سٹیٹس ہیں تو دیکھیں یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے نا کہ انہوں نے پلین کر لیا کہ عرفان آئے عرفان آکورڈ باؤنس پہ آتا ہے اور وہ آکورڈ باؤنس پہ ہی نیچے گئی ہے تو اتنی اتنی اور اس ٹائم پہ ایک نو بال بھی ہوا ہے اور چوکا بھی ہو گیا تو یہ پانچ رنگ جو ہوئے ہیں نا یہ مشکل ہے میچ مروات مطلب بو ہو سکتا ہے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اس کے ہاتھ سے نکلا ہے گیند اور بیٹسمن ابھی کون کون ہے حسن علی ہیں بیمر ہے اور یہ غلطی ہوگے اس لڑکے سے تو سر اچھا ایکسائٹنگ میچ ہو رہا ہے لوگ کم اس کم اگر جا نہیں سکتے تو ٹی وی پہ انہیں ایک مزدار میچ تو مل رہا ہے یہ تو ایک اچھی بات ہے یہاں تک کھینچ گیا مقابلے کو ملکان میچ یعنی کہ آخری بال تک جا رہا ہے میچ آخری بال سچی کے باتیں دیکھنے والوں کے لیے اور اب یہ ہے کہ فری ہٹ ہے نا تین گینوں پہ اب سات رنگ چاہیے ہاں اور یہ فری ہٹ ہے سر اب چانس بن گیا تو اب چانس بن گیا اب مقابلہ ایک مرتبہ فری ہٹ تو وہ ویسے بھی اس وقت تک اگر تین بالوں پہ سات رنگ چاہیے تو میں نے اپنے حساب سے ہی کھیلنا ہے اب تو اگر وہ انچا جائے گا تو دو رنگ دیز بھاگ لیں گے چلیں اب تو خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اب آپ کل کے مقابلے کو بھی ہم ساتھ سار ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ اسناعباد یونائٹیڈ آپ نے کہا کہ ان کی سٹنگ جو ہے وہ نکل گئی ہے اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے دیکھیں نا سٹین کا بھی مطلب بولنگ میں بھی ان کے پاس پھر بھی آپشنز ہیں ریپلیسمنٹ ہے اور منڈرو چلے گئے رونکی جس رونکی پہ مطلب سب سے زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اسناعباد وہ ایک بہت بہت جھٹکا لگا ہے اور دیکھنا ہے کہ اب اگدم سے ریپلیسمنٹ کیا ملتی ہے چلیں وہ اب انہوں نے ایک اور گیند ایسا ہی کر دیا ہے بیمر اور وہ بھی اب دیکھیں وہ بھی نو بول ہے اور یہ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں بولنے ہوتی ہے شاید اس میں آخری ہوگی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اب چانس بن گئے اسناعباد کا اب چانس بن گیا کیونکہ اب چاہیے چھے رنس اور اب بھی تین گیندے باقی ہیں لیکن اب جو اگلا مقابلہ آپ نے چہر دیا ہے اسناعباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کا وہ مقابلہ آپ دیکھیں گے کل اور کراچی کے نیشنل سٹیڈیم پہ وہ مقابلہ ہوگا تو صرف ایکسل اور کراچی کنگز کی سٹونگ پارٹنشپ میں داغوں کا ڈر نہیں بس کھل کر کھیلنا ہے اور جیتنا ہے آئیے داغوں کا آئیے دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ کے خلاف کیسے ہو رہے ہیں کنگز تیار ہستے ہستے جائیں گے یونائٹڈ دوں پر آئیں گے یا آگے نہ پھٹ پائیں گے ایسی داغوں میں آئیں گے جب صرف ایکسل اور کراچی کنگز ہیں ساتھ پھول کے داغ یونائٹڈ کے لیے اچھا میسیج تھا یہ صرف ایکسل کے کوچ صرف ایکسل کوچ تو بہت ہی فوکسڈ ہیں اور اب تو واقعی کراچی کنگز کھل کر کھیلیں گے اور کھل کر دھاڑیں گے دیکھنا ہوگا کہ کیسا پرفارم کرتے ہیں کراچی کنگز ایک ایک کھلاڑی ان کا نہیں ہے ایلک سیلز جی وہ چلے گئے لیکن بابر آزم شرجیر خان محمد آمیر بولنگ میں اور میں تو دیکھ نہیں پا رہا ہوں دو بولوں میں پانچ رن چاہیں تو کچھ ڈیویڈ ویزے میاداد ٹائپ کچھ ہو رہا ہے میاداد کون دیویڈ ویزے نے جو مار دیا تھا سو کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے اب یہ گیند پہ چار رن اب آجاؤ اب آجاؤ میاداد اب یہ میں آپ کی نہیں سنوں گا اب میں میرے کان میں ایلک ویلکن سے اور یہ سوچ لیں آپ کہ یہ آخری بول ہے اتنا مزیدار میچ ہو گیا ہے اب یہاں سے ہیرو سر آپ سوچیں لیکن میچ کتنا اچھا ہوا ہے نہیں نہیں میچ تو اچھا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگوں کو ایک وہ رہا لیکن جہاں تک ٹرکٹ دیکھنے کا تعلق ہے پیسہ وصور ہو گیا ہے اب اس موقع پر علی شفیق کو سارے لوگ سمجھانے کے لئے آ رہے تھے موقع نہیں ہے چھوڑ دیں اور شاہد ٹھیک کر رہے ہیں دور کڑے ہو گئے اسے تنگ نہ کریں مزہ آ رہا ہے وہ ریڈیو والی فیل آ رہی ہو اسے تنگ نہ کریں وہ جو پہلے آتی تھی نا جو زمانے میں یہ ریڈیو سے سن رہے ہیں وہ ایکسائیٹمنٹ وہ ساری چیزیں وہ آواز حسن جلیر صاحب کی آواز یا چشتی مجاہد عمر قریشی صاحب افتخار احمد صاحب تو اب ایک بال اب چلے میں کومنٹی کرتا ہوں لاست بال کمیگ اپ four runs required and it's and it's a dot ball it's a it's a dot ball چلے جی so a win for ملتان سلتان and a very good game ٹھیک ہے جی تو اب پشاور یعنی کے 9 points پہ وہ کومنٹری آپ کو یاد ہے پورا جملہ یاد ہے اپ سکھا رہے ہیں it's a six پاکستان ایمان آپ نے سر live دیکھا ہوگا نہیں نہیں سر اتنی مرتبہ سنا ہے میں نے اس کو اتنی مرتبہ سنا ہے نہیں live دیکھا تھا بالکل ٹی وی پہ اچھا بالکل live دیکھا تھا 18 اپریل 1986 87 86 86 18 18 پاکستان کرکٹ بدل گئی تھی وہاں سے پاکستان کی انڈیا پر کرکٹنگ ڈومینیشن شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس سے پہلے انڈیا کا اور آپ کتنا ہی کر لیں وہ میچ بھولتا نہیں کیونکہ انڈیا ورلڈ چیمپئن تھا ونڈے کرکٹ کا ورلڈ چیمپئن 83 میں ورلڈ چیمپئن مناہتا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے آسٹریلیا میں سیریز بھی ماری تھی تو اس کے بعد سے پاکستان کی وہاں ڈومینیشن شروع ہو کہ پاکستان نے پھر ان کو ہرانا شروع کیا بھارت کا پاکستان کے خلاف پھر وہاں سے ریکارڈ اچھا ہونا شروع اینیوی یہ تو یاد آگیا مجھے لاسٹ بال سکس کے حوالے سے بہرحال ملتان سلطان have won the game ایکسائٹنگ پہ اب وہ ہر حال میں برقرار رہیں گے چاہے کراچی دو میچ بھی جیت جائے اب چودہ نمبر ہو گئے نہیں تو اب کراچی بھلے دو کے دو میچ بھی جیت جائے تو بھی ان کے تیرہ پوائنٹس ہوں گے ملتان اب ٹاپ پہ ہی رہے گا تو اس کا مطلب ملتان کا اب مقابلہ چوتھے نمبر پہ آنے والی ٹیم کے ساتھ چوتھے نمبر پہ اور پیشاور کو اب انتظار کرنا ہی ہے اچھا جیت پیشاور کے اب کتنے پوائنٹس نو پوائنٹس ہی ہیں نو پوائنٹس انڈی آ ڈن بھی دیا کیمپی دس میچز نو پوائنٹ اور باقی اسلام آباد اور کوئٹہ جو ہیں نو میچز میں ساتھ ساتھ پوائنٹس کے ساتھ ہیں تو اگر ان کا رن ریٹ اب اسلام آباد اور کراچی یہ ہے مقابلہ کل اب یہاں پہ چلیں اس کو سم آب کر دیں کہ دوسری رنگ میں غلطی کیا ہوئی ہے ایک سچے بڑی نظر آرہی ہے وہاپ کا ڈیسیجن وہاپ کے آنے کے بعد ٹیمپو سلو ہو اور اس کے بعد پر بلکل قطعی طور پر دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان ٹرکٹ میں ہوتا تھا بہت اچھا کھیلے امام اس میں کوئی ایمام اپنی طرح کھیلے جاتے ایمام اپنی طرح یہاں تک آتا ہے آپ کو فنش کرنا آنا چاہیے یہاں سے آپ کو فنش کرنا آنا چاہیے یہ تو خیر امام کو دیکھنا اور پھر شویب سے ایکسپیک کیا جا رہا تھا اتنی ایکسپیڈینس بولنگ کے آگے شویب آکے کریں گے تو یہ ڈراؤ بیک ہو اور یہاں سے آپ مار گئے یہ جیتا وہ میں چاہ رہے ہیں میرے خیال میں ان کے میڈل آرڈر میں ایکسپیرنس نہیں ہے پھر علی بھی تو اوپر کھیلتے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی نیچے جا کے اقدم سے ایسے ہوتا نہیں ہے ہیدر ہیدر تو تو یہاں گئے میں تو کہہ رہا ہوں ایکسپیرنس ان کے بعد میڈل آرڈر میں نہیں ہے پہلے سیمی کی صورت میں تھا تو آپ دو ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ پھر بریتھ ویٹ بھی ریلیٹیبلی ایکسپیرنس تو ہے بلکہ ایکسپیرنس کیا دوزار سولہ ورلڈ کپ کھیلا ہے جتایا ہے تو ٹھیک ٹھیک ایکسپیرنس ہے تو یہ ان کو کاؤسٹ کیا کہ ان کا میڈل آرڈر ابھی بھی ٹورنمنٹ اوپن ہے ابھی بھی ایکی ٹیم پہنچی ہے ہاں ابھی بھی ایکی ٹیم پہنچی ہے آخری آخری میچے میرے خیال ہے کوئٹا کے لیے یہ آج کا مقابلے کا نتیجہ بہتر ہوا باٹس مائنس ون ہے تو کوئی بہتی لمبے مارجن سے جیتا ہے چلیں یار پشاور ہارت ہو گئی لیکن گانا سن لیتا ہے موسیقی چلیں بیٹری را دو کینم میں جلا آمگوٹی آم امام بیاج سے پسانچی کابی پسپور ما دے توہ میں ہے آمگی جو اندفیدی Yellowstone that's my army اندتا کے مروں پاکستانیز مونگا مونگا دا پیشاور زلنی ریزل ریزل سمونگا دا باری مونگا مونگا دا پیشاور زلنی ریزل ریزل سمونگا دا باری سرپی دا پیخوار دا موسیقی 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 اگر وہ ہوتے بھی جس طرح سے کراچی جیت کے آیا ہے کمپوزیشن کے حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی فیوریٹ ہے لیکن دیکھنا ہوگا اور جیسے میں نے ظلمی کا کہا کہ اس سال ان کی باری ذرا مشکل لگ رہی ہے وہ بکوز آف دیئر پوزیشن on the table کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ